بسم اللہ الرحمن الرحیم مانسیرہ کے دریائے آباسین کے اوپر واقعے تورغر اور شانگلہ کو ملانے والا واحد رابطہ پلدو فانی آندھی اور تیز ہوا چلنے سے ناکارہ ہو گیا شہریوں کو عامد و رفنے مشکلات کا سامنا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ اسسسٹنٹ کمیشنر ہریپور کی غیر میاری پولیٹین شاپر بیکس کے خلاف کاروائی متعدد غیر میاری شاپر بیکس فروف کرنے والوں کے خلاف کاروائی بھاری جرمانے بھی آئی ہریپور اسسسٹنٹ کمیشنر تحصیل خانپور کا مختلف پٹوار خانوں کا دورہ حوام الناس کو دی جانے والی سہولیات پر اسسسٹنٹ کمیشنر گلبانوں کو بریفنگ دی گئی حوام کی سہولیات کو مزید بہتر کیا جائے اسسسٹنٹ کمیشنر کی ہدایت ہریپور تھانا خلاف بیٹر پولیس کی منشیات فروش کے خلاف کاروائی جاری دو منشیات فروش کی رفتار پولیس نے ملزمان کے قبضے سے بھاری تعداد میں منشیات برامت کر کے پابندے سلاسل کر دیا تھانا سرائے سالے پولیس کا حدود تھانا میں سرچ انسٹرائک آپریشن آپریشن کے دوران مختلف گروہ کی چیکنگ دیر قانونی اسلاس زبز ایک منشیات فروش بھی گرفتار اور مزید سہت مردار مرگیوں سے بری گاڑی کو دھر لیا گیا مزید سہت مرگیاں بٹا گرام لائی جا رہی تھی عوام کی جانوں سے کھیلنے والوں کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا ایڈیشنر کمیشنر ہیڈ نائز آپ نے جانی بولوٹل کا باقید آغاز کریں گے لیکن اس بریک کے بعد موسیقی 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 کہیں گے بریک سے پہلے آپ نے ہیڈ لائنس جانے اور بریٹن کا باقیاد آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے مانسیرہ کے دریائے باسین کے اوپر واقعے ترغر اور شانگلہ کو ملانے والا واحد رابطہ پل تفانی آنڈی اور تیز سوا چلنے سے ناکارہ ہو گیا اور متبادل پل نہ ہونے کی وجہ سے دونوں اصلاح کے شہریوں کو روز مرد سفر کے سلسلے میں شدید مشکلات کا سامنا بھی ہے دریائے باسین کے اوپر موجود پل جو کہ لوہے کے رجسوں سے قائم کیا گیا تھا جسے لوگ آمد و رفت کے لیے استعمال کرتے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ پل کی حالت اب ناکس ہو چکی ہے اور قابل استعمال بھی نہیں رہا پل کی خستہ حالی ہونے کی وجہ سے لوگ کشتیوں میں سفر کرنے پر مجبور ہیں اور مونسون کے موسم میں کشتی سفر دریاں میں تغیانی کے باعث کافی خطرناک بھی ہو جاتا ہے علاقہ مکینوں نے تورغر اور شانگلہ کی انتظامیوں سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ فوری طور پر پل کی خستہ حالی کو دور کرے تاکہ عوام ناس کو روز مراکی عامد و رفت میں کسی قسم کی دکت کا سامنا نہ کرنا پڑے اسی حوالے سے مزید تفسیرات جانیں گے ہماری سطلائن پر موجود ہے بیوری چیف مان سہرہ شیر افسر گجر شیر افسر تفسیرات سے آگاہ کیجئے گا واحد رابطہ پل ہے جو کہ طوفانی آنڈی ہوتے سماعوں کی باعث خستہ حالی کا شکار ہے کیا تفسیرات ہے جی کرم دوان یہ جو تورغر ہے چونکہ پہلے زلہ مانسیرہ کیسا تھا اور ان دوزر دست میں جو ہے یہ علاقہ سٹسک بن گیا ہے مگر ابھی تک جو ہے وہاں کے جو لوگ ہیں انہیں بنیادی ضروریات زندگی سے وہ محروم ہیں خاص کر کے جب ہم بات کرتے ہیں جو روز مراکہ ان کا سفر کا جو صلح ہوتا ہے جیسے ہی وہ تورغر سے مانسیرہ کی طرف آتے ہیں یہ شانگلہ کے جو لوگ آتے ہیں تو ان کو ترہا جو اباکین ہے کو بورت کرنے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنہ کرنا پڑتا ہے چونکہ ابھی حالی میں ایک بہت افسوسناک واقعہ پیشہ ہے کشتی کا اور جس میں جو ہے تقریبا کوئی چھبیس سے اٹھائیس لوگ جو ہے وہ فوت ہوئے اور ابھی تک ان کی لاشیں بھی نہیں مل سکیں اسی طرح یہ اباکین کا جو رستہ ہے وہ کشتی کے ذریعے بورت کر رہتے ہیں چونکہ وہاں پہ شانگلہ سے جب تورغر کی طرف آتے ہیں تو ایک جگہ جہاں پہ ایک لکڑی سے معمولی سا پول بنا ہوا ہے اور اس پول کو جو ہے وہ بڑی مشکل سے کراس کر کے جو ہے وہ تورغر کی طرف آتے ہیں اور وہاں سے پھر ہزارہ کے دوسرے حضلہ کی طرف سفر کرتے ہیں تو ابھی جو آلیہ جو بارشیں ہوئیں یہ مونسون کی جو بارشیں ہوئیں ہیں توفانی جو جکڑ چلے ہیں ان میں وہ جو ایک لکڑی کا پول تھا جو امیر مقام نے وہاں پہ تعمیر کروایا تھا وہ پول بھی تباہ ہو گیا اور اب لوگوں کے پاس جو ہے کشتی میں سفر کرنے کے علاوہ دوسرہ کوئی آپشن نہیں ہے اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ پچھلے نو سال میں انہوں نے جو ہے ایک پول جو ہے تورغر کی عوام کو نہیں دے سکے اور وہاں پہ جو مقامی نمائند ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس پول کے لیے جو ہے اربوں روپے درکار ہیں ان یہ کہنا تھا کہ ایک لکڑی کے پول پہ اگر کام چل سکتے تو وہاں پہ سیمیٹڈ پول ہو سکتا ہے وہ ایک کروڑ یا ڈیٹھ کروڑ کی لاغت سے ایک اچھا پول تعمیر ہو سکتا ہے مگر وہاں پہ جو ہے گتورغر کی جو عوام کی مشکلات ہیں ان کو جو ہے نمائندی کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ لوگوں کو جو ہے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں اور انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ جو ہے یہ جو پول یہ بھی بتائے گا کہ کب تک دوبارہ یہ پول بن جائے گا اس پر کام کب سے شروع کیا جائے گا اور یہ بتائے کہ کتنی عمادے کو یہ پول فیسلیٹیٹ کرتا ہے یہ بہت بڑی عبادی ہے دو ڈسٹرک کی عبادی ہے تورغر اور شانگلہ کی عبادی ہے ان کو فیسلیٹیٹ کرتا ہے یہ پول چونکہ دونوں جو یہ پول ہے کہ دونوں اطراف پہ جو ہے وہاں فیملی کو جو ہے وہ درہ بسین ہے یہ کراس کرنا پڑتا ہے اور ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پہلے تو ہم اس پول سے جو ہے وہ گزارہ کر لیتے تھے وہ بلکل ڈیمج پول تھا مگر آپ تو بلکل تباہ ہوگی آپ تو وہاں پہ ہمیں ادر ادر گزرنے کے لیے کشتی کے لیے دوسرا کوئی دستہ ہی نہیں ہے انہوں نے یہ مطالبہ کیا گزر سے روز کچھ لوگ یہاں پہ آئیں مانسیرہ میں اور انہوں نے یہ کہنا تھا کہ جب تک یہ سوائی حکومت یہ پول تعمیر نہیں کرتی تو اس وقت تک ہمارے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پہ یہ پول تعمیر کر کے دیا جائے تاکہ ان لوگوں کی جو مقامی لوگوں کی مشکلات ہیں روز مرہ سفر کے سلسلے میں وہ مشکلات جو ہے وہ کسی ہر تک حالہ ہو سکیں شیرمزل یہ بھی بتائیے گا کہ پول کے خستہ حالی کی جو طوفانی آندیا تیز ہوا چلنے سے پول نہ کر رہا ہو گیا آیا اس کی بناوٹ میں کوئی ناکس مرٹیریل استعمال کی گیا تھا یا پول بہت پرانا ہو چکا تھا آجی پول تو یہ ابھی پچھلی حکومت کے دور میں کا تعمیر ہوا تھا چونکہ ہمارے جو جتنی بھی تعمیراتی ادارے ہیں جو سینڈ ڈیو ہے یا ٹی ایم ایز ہیں جتنی بھی ادارے ہیں وہ چونکہ وہاں پہ میار کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا ہے وہ جو میکر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ اگر پول اس وقت میاری تعمیر ہوا ہوتا تو وہ ہواوں کا اور جکٹ کا مقابلہ کر سکتا تھا اور اس طرح کے جو جس طرح سلابی تغیانی آتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ کافی عبتک جو ہے وہ ان لوگوں کو ریلیش دیا سکتا تھا مگر جو کہ وہ پہلے ہی غیر میاری پول بنا ہوا تھا اور لوگوں کے لیے بس ایک گزارہ کا کام کر رہا تھا تو اب جو ہے ان لوگوں کے لیے وہ جو گزارہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ صوبائی حکومت ایک طرف ہمیں سٹرکٹر تعمیر کر نہیں دے رہی جہاں پہ کوئی سٹرکٹر تعمیر ہوتا ہے تو اس کا میعار بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ وہ تعمیر ہونے کے بعد سال میں یہ ڈیٹ سال کے اندر ہی کسی بڑی بارش کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس حوالے سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ نہ صرف کھل دیا جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا میعار بھی بہتر کیا جائے تاکہ کافی بہتر کیلئے جو ان لوگوں کو ان کے وسائل سے ان کو ریلیش مل سکے بہت شکریہ شہر عبزر تفسیرات سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور اب بات کریں گے صوبائی حکومت کے حکامات کی روشنی میں اسسسٹنٹ کمیشنر ہریپور کی غیر میاری پولیتین شاپر بیک سے خلاف کارمائی جاری ہے اسسسٹنٹ کمیشنر ہریپور عرفات مجتبہ بروانہ نے صوبائی حکومت کے حکامات کی روشنی میں ہریپور کے درونے شہرہ مختلف مقامات پر پولیتین شاپر بیک کی فروخت کرنے والے دکانداروں کی دکانوں پر چھاپا ذنی کرتے ہوئے غیر میاری شاپر بیک کو قبضے میں لے لیا اور دکانداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ میاری پولیتین شاپر بیک کی فروخت کریں بس صورت دیگر قانون پر عمل درامد نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی اسی حوالے سے مزید تفصیلات لیں گے ہمارے ساتھ ہمارے بیورو چیپ حریپورہ محس سیماب موجود ہے محس سیماب تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی کرن بلکل میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جیسے پولیتین بیک یہاں پر جو ہے صوبائی حکومت نے حکم کی جاری کیا تھا کہ یہاں پر جو ہے صوبہ بھر میں اس کو ختم کرنا ہے اور اس جگہ جو ہے دوسرے شاپرزانے جو کہ مٹی اور اس طرح جو یہاں پر جدی بھی گنگی ہے اسے یہ شاپرزانے رہتے ہیں تو وہ جو ہے اس میں جو اسیوز ہوتا ہے وہ نفتان دے بھی ہے اور اسے یہ شاپرز جو ہیں مہینوں مہینوں جو ہے جان میں پھنسے رہتے ہیں تو اس کی جس پر سے کروائی کرتی ہے اسیسی کمیشنر نے مختلف ہول تھیلر اس طرح جو بازاروں میں اور ہولٹلوں میں بھی جا کے چیکنگ کی تو اس میں انہوں نے کافی مقدار میں جو ہے غیر میعاری شاپرز جو ہیں اس کو غیر جو موجود صحت کیلی کی نفتان دے ہیں جن میں کھانے پینی کی اشیاء بن کی جاتی ہیں اس کے خلاف آپریشن کے اسیسی کمیشنر نے اور کافی مقدار میں جو ہے پولیسی بیک جو ہے انہوں نے قبضے میں لے کر اور جو جہاں سے وہ برامد ہوئے ہیں ان پر مختلف قسم کے پرشاہ جات کر کے ان کو بن کیا گیا ہے تو میں آپ کو کرنا بتاتا جاؤں کہ اسی حوالے سے جو میں بتاؤں آپ سے پورے ہزارہ بھر میں جو ہے اس وقت بڑی سختی سے جو ہے عمل درامد جاری ہے اور خاص طور پر جو ہریپورٹ کے سب سے منڈی یہاں پر ہول سیدر بیٹھے ہوئے ہیں ان پر بھی کروائی ہونے چاہیے کروائیاں تو ہو رہی ہیں لیکن ابھی تک جو غیر میاری شاپنز ہیں پولیسین بیکز ہیں وہ ختم نہیں ہونے پا رہے تو کروائیاں ہو رہی ہیں اور اس طرح اسیس کمیشنر اور مختلف اڈشنٹ کی کمیشنر بھی جو ہے مختلف جگہ پر جاتے ہیں کافی فریکیاں کی سیل کی ہیں اور اس سے ساتھ ساتھ ہول سیدر کو بھی پکڑا گیا ہے لیکن ابھی تک پولیسین بیکز ہیں سریعام ہریپورٹ میں سروس ہو رہے ہیں لیکن کروائی بھی اس سے ساتھ ساتھ جاری ہے جی کرن مہر یہ بھی بتائیے گا کہ شہری علاقوں میں تو کاروائی ہو رہی ہے وہ ہمیں نظر آ رہی لیکن دہی علاقوں میں کیا سویتحال ہے جی بالکل یہی میں کہنا چاہ رہا تھا دیکھے کرن جیسا کہ کروائی ہو رہی ہے لیکن ایکلیمیٹڈ ہو رہی ہے جب تک اور آج جو دہی علاقے ہو گئے اس طرح ہریپورٹ میں کافی زیادہ علاقے ایسے ہیں جہاں پر لوگوں کو اس کی اویرنیس بھی نہیں ہے اور وہاں پر یہ شافر جو ہیں مختلف سٹوروں پہ اور اس طرح کھانے پینے کیشیاں جائے جیسے پیٹوڑے سموزتے ان چیزوں اور گرم چیزوں کی وجہ سے انسان کے اندر جو اس کی ٹینکل جاتے ہیں اس کے وجہ سے مختلف دماریوں میں وہ لاحق بھی ہو رہے ہیں تو ان لوگوں کو نہیں ہے تو ان دہی علاقوں میں سریعام جو ہے وہ چیزیں ابھی بھی پڑی ہیں بہت بہت زیادہ مجدار میں پڑی ہیں تو وہاں بھی ان کو جو ہے شہری علاقوں میں بلکل آپریشن ہو رہے ہیں جیسا کہ ابھی ہوا گزشتہ جنگی ہوئے لیکن ان دہی علاقوں میں ابھی تک آپریشن ایسے بھی جو ہے نظر میں آ رہا یہ بھی بتائیے گا کہ جو پولیتھین شاپر بیکس پر پر پابندی لگا دی گئے تو اس کا متبادل کیا فراہم کیا گیا ہے عوام کو دیکھیں اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اس کی حکومت جیسا کہ انہوں نے زیادہ کیا تھا کہ ہم جو ہیں مختلف علاقوں میں مختلف شاپر جو ہیں وہ بتائیں گے کہ یہاں پر بجوائیں گے لیکن بدقسمتی سے اس کے متبادل جو انہوں نے جو شاپر جو ہے جو بلان کینکل کیا ہے جو کے کسی گن میں یا اس کی گلائف ہوتی ہے وہ خود برزال ہو جاتے ہیں تو وہ جو ہیں ابھی تک یہاں پر نہیں ملائف جاتا کہ ان کو دکانداروں کو کہا دی گیا ہے وہ آپ لا کے رکھیں لیکن اس میں میں بتاؤں یہ والی جو پوائلٹی ہے جہاں پر جو پولیٹین بیٹس بیگ رہے ہیں یہ اس میں کینکل جو جو رہے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ جو ہے سستے پڑھتے ہیں ان کو اور جو دوسرے شاپرز ہیں وہاں پر یہاں پر نہیں مطارق کر آئے گے نہ کوئی حکومت ایسے کی پالیٹی کی ہے کہ ان کو وہ شاپرز پروائیٹ کی جائے تو یہاں کو بکسر دکانداروں کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ شاپرز ہمیں اچھے چیزوں پر سرام ہو سکے تو ہم اس چیز کو رکھیں گے لیکن یہاں پر بکسردی سے وہ چیز ابھی تک وہ شاپرز لنے ہیں ان کو تو وہ کہہ رہے ہیں ہم اس لیے پرانے شاپرز بیٹھنے پہ جو ہے ابھی تک وہ اسی پر کام جا رہی ہے جی کرنس بہت شکریہ محسیم آپ تفسیرات سے آگاہ کرنے کے لیے اور ہریپور اسسٹرنٹ کمیشنر تحصیل خانپور نے مختلف پٹوار خانوں کا دورہ کیا ہے اپنے دورے کے دوران اسسٹرنٹ کمیشنر تحصیل خانپور گلوانو بی بی نے ڈپٹی کمیشنر حریپور عارف اللہ آوان کی ہدایات پر تحصیل خانپور کے مختلف پٹوار خانوں کا دورہ کیا اور اس موقع پر انہوں نے پٹوار خانوں میں عوام الناس کو دھی چانے والی سہولیات کے بارے میں آگے ہی حاصل کی اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ مال کے دسٹریبیٹ چک کیے گئے گئے گلوانو نے ہدایت عملہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ عوام الناس کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دینے کے لیے اقدامات کریں اسے ہمارے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے ساتھ نائم پر موجود ہیں ہمارے نمائندے راجہ طاہر راجہ طاہر تفصیلات سے آگاہ کیے کیجئے گا کہ پیٹی آئی حکومت کی جانب سے پٹوار خانوں کو ڈیجٹلائز کیا جانا تھا تو اس سوائے سے تفصیلات دیجئے گا جی کرن اسیسٹین کمیشنر خانفور گلوانو بی بی نے جیپٹی کمیشنر عریب عارف اللہ خان کی خصوصی اعداد پر عمل کرتے ہوئے تحصیل خانفور میں موجود مختلف پٹوار خانوں کا دورہ کیا اور محکمہ مال کرکارٹ ٹیک کرنے کے ساتھ ساتھ پٹواروں کو ادائیت جاری گی کہ عوام الناس کو زیادہ سے زیادہ ریلیف اور سولیات کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں اس موقع پر اسیسٹین کمیشنر خانفور گلوانو بی بی نے تحصیل خانفور کی مختلف پٹوار خانوں میں عوام کو دی جانے والی سولیار کے حوالے سے آگاہی اصل گی آپ کو بتواتا چلوں کہ اس سے قبل پٹوار خانوں سے عوام الناس کو اپنی زمین کے فرد لینے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا عوامی شکایت کو مدنظر رکھتے ہوئے کسانوں کے لیے ایسی صاحبہ نے آسانیاں پیدا کرتے ہوئے کسانوں کی طرف سے ایک سمپل دروفات پر داصل کرنے کے لیے تحصیل دار کے پاس جمع کروائی جاتی ہے تین دن بار تحصیل دار کے آپس سے ہی کسانوں کو اپنی مرکیتی زمین کے فرد مل جاتے ہیں جس پر تحصیل خانفور کے کسانوں نے خوشی کا اعظار کرتے ہوئے ایسی صاحبہ کی طرف سے اسی اچھا اقدام قرار دیا ہے جی کرن راجل صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ہم دیکھیں تو بے ذابطیگیاں بے بہاہ ہوتی تھی پٹوار خانوں میں تو پیٹی آئی حکومت کی جانب سے پٹوار خانوں کے نظام میں کیا تبدیلی لائی گئی ہے یہ فیلال تو وہی پرانا اصابت کتاب چاہ رہا ہے کسی قسم کے کمپیوٹر رائز نہیں ہوا ہے اسی طرح جو بھی کام ہے وہ کتابوں کی آہا تک محدود ہے اور اسی طرح کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی ایسی قلبانوں عوامی شکایت پر فوری نوٹوز لیتی ہیں جی جس مسئلہ مسائل پر کوئی شکایت محصول ہو فوری حالتار کے عوام امناس کو صلوت پرام کرتی ہیں اس کے علاوہ پہلے انتقالات کی جو فیس پٹواری خود لے لیا کرتے تھے اب وہ فیس بھی بینک میں جمع ہوتی ہے اور سرکاری طریقہ کار سے سارا کام ہو رہا ہے جس پہ کسانوں نے خوشی کا اعذار کیا جی کرن بہت شکریہ راجتہ ہے تفسیرات سے اگاہ کرنے کے لیے اور اب بات کریں گے ہری پورو تھانا کھلا برٹ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں ایس پی صدق ایس خان کی نگرانو میں ایس چو تھانا کھلا برٹ علی خان جدون نے پولیس نفری کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے دو منشیات فروشوں کو گرفتار کیا پولیس نے ملزمان کے قبضے سے باری تارات میں چرس برامت کی اور ان کو پابندے سلاسل کر دیا تاہم پولیس نے ملزمان سے مزید تفتیش شروع کر دی ہے اور اسی حوالے سے آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ تھانا سٹی برٹ علی خان پولیس نے بھی کاروائی کرتے ہوئے باری مدار میں چرس برامت کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا آپ کو بتائیں کہ ڈی پی او برٹ علی خان کی رائیت پر برٹ علی خان پولیس کا منشیات فروشوں اور مفروروں کے خلاف کریک ٹاؤن کا سلام اس سلسل جاری ہے جس پر برٹ علی خان پولیس نے ایک اہم کاروائی کرتے ہوئے تین منشیات فروشوں کو گرفتار کیا ان کے قبضے سے دو سو تیس کیلو چرس برامت کر کے انہیں پابندے سلاسل کر دیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ کسی بھی صورت منشیات فروشوں کو نوجوان نسل کا مستقبل خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ممکنہ حد تک منشیات فروشوں کا نیٹ ورک توڑیں گے اور تھانا سرائے سالے پولیس کا حدود تھانا میں سرچ ان سٹرائک آپریشن کیا گیا ہے ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر افتخار احمد کی نگرانی میں ایسے چوھ تھانا سرائے سالے ساجد فاروق کے ہمراہ ایلیٹ فورٹس ڈسٹک پولیس اور لیڈیز پولیس کی حدود تھانا میں سرچ ان سٹرائک آپریشن کیا گیا دورانے سرچ آپریشن کل پچیس سے تیس گھروں کی چیکنگ کی گئی منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے مشہور بدنام زمانہ منشیات فروش اتاو رحمان کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے اٹھالیس سو کلو گرام اور ایک پسٹل بھی برامت کی گئی پولیس نے منظم کے خلاف مقدمہ درش کر کے منظم کو پابندے سرانسل کر دیا اسے ہمارے سے مزید تفصیلات لیں گے ہمارے ساتھ موچنے ہمارے نمائندہ زاکے تنولی زاکے تنولی تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی ایسے جو سرحسالہ ساجت فروغ نے ڈی ایس پی ایڈکوارٹر افتخار احمد کی نگرانی میں تھانا سرحسالہ کی حدود میں سرچ اپریشن کی ہے اس سرچ اپریشن کے دوران ان کے ہمراہ الیٹ فورس زلہ پولیس اور لیڈیز پولیس کی بھی نفری موجود تھی سرچ اپریشن کے دوران تیس کے قریب گھروں کا لپکی چیکنگ کی اس دوران بدنامے زمانہ منشیات فروش اتا اور ایمان اس کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے چار سو چار کلو سے زائد وہ برامت کیے اسی دوران سید نواب سکنا دیر سے ایک پسٹل جمعہ دا سا دن کرتوس برامت کیے اسی طرح یہ اتا اور ایمان سے بھی ایک پسٹل اور تیس پول جو ہے وہ برامت کیا گیا ہے زاکری بھی بتائیے گا کہ قرائداری ایکٹ کے تحت بھی کاروائی کی گئی ہے تحانہ سنائے سالے میں جی بلکل سارچین سلسٹوٹائی کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو لوگ اس طرح کی ریاش پہ زیر ہیں ان کے خلاف کروائی کی جائے تو اس دوران متعدد لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کروائی کی گئی ہے بہت شکریہ زاکری تنوری تفسیات سے آگاہ کرنے کے لیے اور خانپور روڈ پر جانوروں کے راج کی وجہ سے حادثات معمول بن گئے ہیں ہریپور کی تحصیل خانپور کی روڈ پر کسانوں کے کھلے جانوروں نے روڈ کا چارز سنبھال دیا ڈرائبر حضرات نے نمائندہ کے ٹو ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ خانپور روڈ پر جانور مین روڈ پر اچانک آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے کئی قیمتی گاڑیوں اور جانی نقصانات ہو چکے ہیں ڈرائبر سے کہنا ہے کہ یہ کھلے جانور حادثات کی بڑی وجہ ہیں ڈرائبر حضرات نے عالی حکام سے اپریل کی ہیں کہ جانوروں کے مالکان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے کہ وہ اپنے اپنے مال مویشیوں کو روڈ پر نہ آنے دے تاکہ حادثات اور مال نقصانات سے بچا جا سکے اس حوالے سے مزید تفسیدات لیں گے ہمارے نمائند محمد ارشاد ہمارے ساتھ موجود ہے محمد ارشاد تفسیدات سے آگاہ کیجئے گا جی کرن زمان میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ خانپور ہریپور ٹیکسلہ روڈ پر عوارہ جانوروں کا کھلا راج ٹریفر کا ساتھ معمول بن گئے ہریپور خانپور اور ٹیکسلہ روڈ پر کسانوں کے کھلے جانوروں نے ٹریفر پولیس کا چار سنبھال رکھا ہے ہریپور خانپور ٹیکسلہ روڈ پر چلنے والی پبلک ٹرنسپورٹ کے ڈریفروں اور شہریوں نے ٹی ٹو ٹی وی سے بات چیز کرتے ہوئے بتایا کہ خانپور مہین کیسی روڈ پر مختلف جگہ پر اچانک سے کسانوں کے چھوڑے گئے کھلے جنوروں کے ساتھ ساتھ ہورہ جنوروں روڈ پر آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے کئی ساتھ رنمار چکے ہیں جن میں کئی قیمتی گاڑیوں کے ساتھ ساتھ جانی نفتان بھی ہو چکے ہیں کھلے جنوروں کے بعد خانپور مہین روڈ پر بے سمارہ ساتھ رنمار چکے ہیں خانپور روڈ پر یہ کھلے جنور دین کے اجالے کے ساتھ ساتھ رات کی تاریخی میں بھی ان کی عام دورات جاری رہتی ہے خانپور کے عوامی اور سماجی حلقوں نے اسسسنٹ کمیشنر خانپور گلبانو بی بی سے مطالبہ کی ہے کہ وہ خانپور ہریپور ٹیکسلا روڈ پر اپنے کھلے جنوروں کو چھوڑنے والے کسانوں اور ان کے ملکان کے خلاف کروائی کرنے کے حوالے سے اقدامات کریں تاکہ مستثبت میں ایسے اصاتھ اور جانی نفتہ ناز سے بچا جائے محمد اشاہ دیبی بتائیے گا کہ بڑی ادبی آنے والی ہے تو منڈیوں کے لیے شہر کے اندر جگہ مختص کی گئی ہے یا باہر جی کرن زمان خانپور میں تو اس طرح کی کوئی جگہ مختص نہیں کی گئی ہے اور یہ جو جنوار بفاری لوگ ہیں وہ جنوار خانپور روڈ پر لا کے بان دیتے ہیں اور وہیں پہ وہ اسے فروخت کرتے ہیں جی کرن بہت شکریہ محمد ارشاد تفسیلات سے اگاہ کرنے کے لیے اور بڑھ اگرام عوام کو مزر سہت مردار مرگیاں فروخت کرنے والوں کے خلاف کاروائی عمل میں لائی گئی ہے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر عطاف حسین نے کاروائی کرتے ہوئے باہر ازلا سے لائی گئی زبا شدہ مرگیوں سے بھری گاڑی پکڑ لی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا ہے کہ ہمیں اطلاع ملی کہ کچھ انسانیت دشمن اناصر مردار مرگیوں کی فروخت زلنے میں کر رہے ہیں اطلاع ملتے ہی کاروائی عمل میں لائی گئی اور مزر سہت مردار مرگیوں سے بھری ہوئی گاڑی کو پکڑ دیا گیا ان کا کہنا تھا کہ مشکوک مرگیوں کے آزا ٹیسٹ کے لیے محکمہ لائف سٹاک بیش دیئے گئے ان کا نتیجہ آتے ہیں انسانیت دشمن اناصر کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی اسی حوال سے تفسیرات لیں گے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندہ بٹا گرام حلال یوسف زہی موجود ہے حلال یوسف زہی تفسیرات سے آگاہ کیجئے گا تفسیرات بس طرح ہے کچھ عرصہ پہلا یہی مرگی پروشن کے خلاف ایک پرستان ہوا ہے اور باری جرمان بھی ان سے وصول کیا ہے اور ان کے جو کتیوے عزا ہے جو لاور سے مختلف گاڑیوں میں آ رہے ہیں بٹا گرام اس کے خلاف انتظامی بہت سخت ایکشن بھی ہے اس کی اوپر جرمانی بھی لگا ہے اور اس سے جو انا عزا ضبط کر کے ان کو طلب کیا ہے لیکن یہ جو سرون ہے اور یہ جو یہ بات نہیں آ رہا ہے اس کے پرستے اوپر کئی بار جرمانی لگ چکے ہیں لیکن یہی لوگ اسی طرح جو اپنے کام جو انا لیکن کبھی کبھار جب انتظامی کے خیال اس طرف آ جاتے ہیں تو پھر یہی لوگ کچھ عرصی کیلے غیب ہو جاتا ہے لیکن کچھ عرصے بعد یہی لوگ جو انا دوبارہ جو انا اپنا کام جو انا شروع کر رہے ہیں شکریہ اور حلال اس سب صحیح تفسیات سے اگرہ کرنے کے لئے اور تربیلہ میں پانی کی آمد ایک لاکھ ستہ سترہ ہزار ایک سو کیوسک اور اخراج ایک لاکھ کیوسک ہے تلجبان و آبدا کے مطابق منگلہ میں پانی کی آمد پچھتر ہزار چار سو کیوسک اور اخراج پینٹالیس ہزار کیوسک ہے چشکو میں پانی کی آمد ایک لاکھ ستر ہزار آٹھ سو کیوسک اور اخراج ایک لاکھ ستر ہزار کیوسک ہے تلجبان و آبدا کے مطابق ہے منالہ کے مقام پر دریائے چراب میں پانی کی آمد انسٹھ ہزار پانچ سو کیوسک اور اخراج تیس ہزار چار سو کیوسک ہے نوشیرہ کے مقام پر دریائے کابل میں پانی کی آمد بہاسی ہزار چار سو کیوسک اور اخراج بیالیس ہزار چار سو کیوسک ہے اور ہزارہ موٹر وے جس کا آغاز چودہ اگس کو ہونا ہے مگر ذرائع کے مطابق کام میں سستروی کے باعث موٹر وے پولیس کا باقاعدہ آغاز میں چھ ماہ ہونے مزید لگ سکتے ہیں چھ ماہ اسی حوال سے مزید تفسیرات جانیں گے ہمارے صرف موجود امائن نمائن دے تارک یوسف تارک تفسیرات سے آگاہ کیجئے گا کہ ہزارہ موٹر وے جس کا آغاز چودہ اگس کو ہونا تھا مزید چھ ماہ پر ٹائم دے دیا گیا ہے ہزارہ موٹر وے کا منصوبہ ہزارہ کے ایک کروڑ سے زائد عوام کے لیے خطورے خواب کیسیت اختیار کرتا جا رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کے دور میں برہان کا تھا کور اس منصوبے کی منظوری دی گئی تھی اور اس کا بنیادی مقصد نہ صرف بہتر اور مختصر شہرہ کی تعمیر تھی بلکہ اس سے پاکستان کی معیشت اور دفاع بھی جڑا ہوا ہے زی پیک کے معاہدے کے تحت اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی یہ سرد نایت اہمیت کی عامل ہے مگر بدکسنتی سے ہوا یہ ہے کہ منتقل نمائندہ اور آردھول کمیشن ہزارہ نے میڈیا کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ چودہ آگاست تک ہزارہ موٹر وے کا مکمل طور پر اختپا کر دیا جائے گا مگر اچانک سرکاری اتارے جو ہیں وہ افتے روایت اس منصوبے میں چھے ماہ کا مزید پرسی کا اندیا دے رہے ہیں اور یہ اب تارا چلوں کہ یہ عاملی طور پر اسی فیصد سے زائد کام مکمل ہو چکا ہے اور چند مقامات پر صرف روڑ کی کارپٹنگ ہو رہی ہے مگر نامعلوم وجہ فاتھ بنا پر میٹ میں اسے چھے ماہ مزید التواہ میں دا رہے ہیں جس کی بنیادی وجہ یہ تو کنسکشن ریج میں اضافہ کرنا ہے اور دوسرا زیادہ سے زیادہ کمیشن کے حصول کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاہتا چلو جی کہ مزید التوار کا جو سارہ خمیازہ ہے وہ شارہ ایریشم پر ٹریفک کے بینگم نظام اور بڑھتے ہوئے ٹریفک کے ضباؤ کی صورت میں نظر آ رہا ہے ہزارہ چونکہ ایک سیاسی مقام ہے اور یہاں سیاسی سیزن بھی شروع ہے اور ہر اس دیگر سالوں کی طرح اس سال بھی بیس لاکھ سے زیادہ سیاؤں کی آمد توقع کی جا رہی ہے اور اس صورتحال میں جو جو گھنٹوں کا سفر چند گھنٹوں کا سفر ہے یہ لمبا اور طویر ہوتا جاتا ہے اور موٹر وی شروع نہ ہونے سے سیاد کی سنت کو بری طرح نقصان ہو رہا ہے اور بلکہ سی پیک بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے مگر افسوس بات کا ہے کہ ہمارے منتقل نمائندے اور مطالقہ مہتموں کے کانوں سے جو تب نہیں جی گئی جو لگتا ہی ہوئی ہے اس کے پیچھے مقصود مفادات پشیدہ ہیں جی بہت شکریہ تارک یوسف تفسیرات سے آگاہ کرنے کے لیے کیٹو خبرنامہ ہزارہ بلٹن سے پھر وقت اتنا ہی کرن سبان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی